کل جمہو بند کی کال دی گئی ہے بارہ سوشن دوارا لیکن اس بند کے اندر نیا موڑ تب سامنے آیا جو ابھی کچھ دیر پہلے چیمبر آف کمرس نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جمہو بند کو چیمبر آف کمرس سپورٹ نہیں کر رہا لیکن بارہ سوشن کی بات کریں تو بارہ سوشن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو کونفیڈنس میں کچھ ایسے وکیل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کونفیڈنس میں لیے بھی نہ جو ہے یہ بند کی کال دے دی گئی اب کانگریس کا کیا کہنا ہے اس جمہو بند کے اوپر اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیف سپوکس پرسن جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی سے رویندر شرما جی ان سے بات کریں گے رویندر جی آپ کا سواغت ہے جے کے میڈیا بے رویندر جی جمہو بند کو کیا کانگریس سپورٹ کر رہی ہے دیکھئے کوئی بھی بند سرکار کے نیتیوں کے خلاف ہے جمہو کشمیر میں پی ڈی پی اور بھاجپا کا ایک انہولی الائنس جو ہم نے شروع سے کہا تھا کہ یہ دو مختلف بھیچار داروں والی اوپوزیت بھیچار داروں والی اوپوزیت اجنڈے والی جن کے سارے مدے ایک دوسرے کی ورد ہیں یہ انہولی الائنس ہے چار سال پہلے ہم نے کہا تھا آج ہم بوئی سٹینڈ ونڈیکیٹر ہماری بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ستہ کے لیے میز کٹھے ہیں ہر مدے پہ ان کی اپروچ ون بل ہے جو بھی مدے اٹھائے گئے ہیں یہ مدے بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں رہ کر کے بھی بات کرتی ہے ستہ میں بھی ہے اوپوزیشن کا رول بھی کر رہی ہے ستہ میں بھی کر رہی ہے یہ بھودے اگر آپ نے اٹھائے ان کو حل کرنے کی شمطہ آپ میں نہیں ہے سرکار میں آپ اس کو حل نہیں کروا سکتے بپکش کا رول آپ نبا نہیں سکتے سرکار کا رول آپ نبا نہیں سکتے تو یہ فیلیر بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اس لیے ان پرنسیپل چونکہ یہ بی جے پی مینلی اور پی ڈی پی بی جے پی کے جو بھیواجن کی راجنیتی ہے کہ آپ سموداؤے کو بھیواجن کر کے اپنے اپنے ووٹ بینک کو پکا رکھو اور لوگوں کو یہاں کا سماجک سوہارد خراب کرو جو کمیٹی سینچری سے کٹھی رہی ہیں ان کے بیچ میں جو ہے میس ٹرسٹ پیدا کرو ایسا بھائی کا بھائی کا جو بات آبارنا پیدا کرو اور پھر اس قسم کے مدوں کو چھوڑ دو اس لیے ہم جو مانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ایجیٹیشن سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے اور یہاں پہ ان کی نیتیوں کے خلاف ہے جو فیلیر ہے اٹر فیلیر ابی جے پی کا اس لیے ان پرنسیپل اس کی سپورٹ جو ہے کہ یہ مدے بھار اسیسیشن کے ہیں بار اسیسیشن ایک ڈیموکریٹک الیکٹر آرنائزیشن ہے وہاں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ سرکار کے خلاف ان کا ایکسٹینڈ ہے اور جو مدے انہوں نے اٹھائے وہ پبلک ڈومین میں رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے جب سے سرکار یہ ہے تب سے یہ مدے پبلک ڈومین میں ہیں اور کچھ مدے اور بعد میں آئے لیکن مدوں پہ ہماری اپروچ الگ ہو سکتی ہے ہماری ویو پوائنٹ الگ ہو سکتا ہے کچھ مدوں پہ لیکن انپیسیپل چونکہ سرکار کی نیتیوں کا خلاف ہے سرکار کی فیلیر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی فیلیر ہے اس لیے ہم انپیسیپل ہم نے سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے بار کو سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اشارہ کانگریس کی طرف کیا جا رہا ہے کہ بار اسیشن کو جو ہے سپورٹ جو ہے پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے یہ جمہو بند کس طرح سے آپ کو دیکھتے ہو اس چیز کو دیکھتے ہو اور جو یہ بیان سامنے آ رہے ہیں دیکھئے کیا یہ مدے بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں اٹھائی یہ دربا کے پرن بات ہے کہ آپ کسی بھی مومنٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے اور جو آپ کو سوٹ نہ کرے آپ اس کے کل وہی مدے جب وہ سرکار کانگریس کے خلاف ہوتے تھے تو وہ بار اور وہ لوگ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ نہیں تھے وہ کسی پارٹی انگل سے نہیں دیکھے جاتے تھے آج بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں ہے سرکار میں ہے اس لیے یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوگے اور وہ کانگریس سپورٹڈ ہوگے کل تک آپ کرتے تھے ہم نے کبھی نہیں کہا یہ بی جی پی سپورٹڈ ہے بار اسٹیشن ہے کمریلہ ارنیسی نے کتنے مدے بار اسٹیشن نے اٹھائے آج تک دربار موو کی ایجیٹیشن سے لے کر کے کتنے مدے اٹھائے ہم نے تو نہیں کہا ہم اگر ستہ میں رہے ہم نے نہیں کہا یہ پولٹیکلی جب بی جی پی موٹیویٹیڈ ہے اس لیے یہ ایک درش پر چار ہے اور یہ بہت ہی دربا کے پورن ہے یہ اصلی چہرہ نظر آتا ہے ایمز کی ایجیٹیشن میں بھی پولٹیکلی موٹیویٹیڈ تھا کیا وہ جمہو سبے کے اور اوورال لوگوں کی سپورٹ کا نہیں تھا وہ مدہ عام لوگوں کا مدہ نہیں تھا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کچھ امیلیں نکلے تھے کہ بند کھالی کروا اور ابھی تک ایمز کہیں نظر نہیں آتا اس لیے یہ ان کا اصلی چہرہ ہے ستہ میں اور بپکش میں کیا چہرہ ہوتا ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں ہی میں جب کنٹری سے باہر وہ گورنمنٹ آف ہنڈیا اور سٹیٹ گورنمنٹ کو دہنا اس میں بھی یہ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا دوگرہ رول اس پہ بھی ہے رائمتی پوری کرنی ہے اس لیے یہ دونوں مدے جو آپ نے بات کہی چیمبر کا اپنا فیصلہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا وہ سرکار کے ساتھ رہے سرکار گدھ رہے لیکن ان کا سٹینڈ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے چیز سپوکس پرسن جے کے پی سی سے رویندر شرمہ جی انہوں نے اپنا بتایا کہ کانگریس کا جو ہے بلکل سمرتھن ہے جمہوبند کو لے کر لیکن وہیں دوسری طرف چیمبر کی طرف سے سمرتھن نہیں دیا گیا ہے جمہوبند کو لے کر فیلحال کہیں نہ کہیں جمہوبند کی جو یہ کال ہے اس کو لے کر ایک جھٹ ہوتا نہیں نظر آ رہا ہے کارن کیا ہے سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں لیکن اشارہ کسی دوسری طرف ہی جا رہا ہے آشیش کولی کیا رہا میں نشوک چلوترہ جی کے ساتھ جیکی میڈیا کے لیے